بریٹن کا آغاز کریں گے کرونا وائرس کی تازہ ترین فگرز کے ساتھ پنجاب میں کرونا کے چارزار پانچ سو نوے کنفرم مریض ہیں وزیرالہ پنجاب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے لاہور میں کرونا کے کنفرم مریض سات سو بہتر ہیں وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزدار کی جانب سے ٹویٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ چالیس دنوں میں پنجاب میں چھپن امبات ہوئی ہیں کرونا سے اب تک سات سو نوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں وزیرالہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے پنجاب میں کرونا کے چارزار پانچ سو نوے کنفرم مریض ہیں اور لاہور میں کرونا کے کنفرم مریض سات سو بہتر ہیں بلکل چالیس دنوں میں پنجاب میں چھپن امبات ہوئی ہیں اور کرونا سے اب تک سات سو نوے افراد سہتیاب بھی ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا کے چارزار پانچ سو نوے کنفرم مریض موجود ہیں جبکہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد سات سو بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس دنوں میں پنزاب میں چھپن اموات ہو سکی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان لوگوں کی بات کی جائے جو کہ سہتیاب ہو چکی ہیں تو کرونا سے اب تک سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سات سو نوے ہو چکی ہے مدیرالہ پنزاب سردار عثمان بلدار کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹ میں تمام تر آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں پنزاب میں کرونا کے چارزار پانچ سو نوے کنفرم مریض موجود ہیں جبکہ لاہور میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد سات سو بہتر ہے چالیس دنوں میں پنزاب میں چھپن اموات ہوئی ہیں وزیرالہ عثمان بلدار کی جانے سے مزید لکھا گیا ہے کہ کرونا سے اب تک سات سو نوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں شہر میں کرونا کے شکار جاری ہیں اٹاریس روبہ گلی نمبر سترہ سے ایک گھر سے دس کرونا مریضوں کی تصدیق کی گئے شہر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق اٹاریس روبہ کی گلی نمبر سترہ کے ایک ہی گھر کے دس مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد علاقے کو ریٹ دونکرات دیتے ہوئے زلائی انتظامیہ کی جانتے ہیں متعلقہ گلی کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کو ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں زلائی انتظامیہ نے پولیس کو اٹاریس روبہ کی گلی نمبر سترہ سے غیر ضروری نکلو حرکت کو محدود کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کرونا وائرس کے طبیعی عملے پر وار جاری ہیں جناہ ہسپٹل کے دو اور پوسٹ گیجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ کا ایک ملازم کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکا ہے کرونا میں مبتلا نرس اور وارڈ بوائی کو جناہ ہسپٹال کی کرونا آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے کرونا وائرس کے طبیعی عملے پر بھی وات جاری ہیں جناہ ہسپٹل کی ایک نرس اور ایک وارڈ بوائی میں بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے دونوں متاثرہ ملازمین کو جناہ ہسپٹل کی کرونا آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے ات کے علاوہ بوست قجیل میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ایک ملادم میں بھی کروناагоائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا کا پی ایج اے میں دوسرا وار اہم اہدہ دار کے بعد ادھارے کا اسسسٹنڈ ڈائریکٹر بھی کرونا کا شکار ہو گیا اسے قبل پاک سنہارٹی کلچر اتھارٹی کا اہم اہدہ دار کرونا کا شکار ہوا تھا پی ایج اے کا اسسسٹنڈ ڈائریکٹر بھی کرونا کا شکار ہو گیا ہے اسسسنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے نے 21 اپریل کو نیجی لیب سے سیمپل دیا تھا اور آج نیجی لیب نے پی ایچ اے افسر کی کرونا وائرس کی ریپورٹ پوزیٹیو کرا دے دی ہے پی ایچ اے کے دو ذمہ داران میں کرونا مضبط آنے پر باقی افسران اور عملے میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے رمضان المبارک میں سہری کے اوقات میں دودھ، دہی، کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کا فیصلہ جبکہ سہری اور افتاری میں ہوتیل اور ریسٹورانٹ بند رکھے جائیں گے شیٹر ڈاؤن رکھ کر کاروبار کرنے والوں کے خلاف کرونا آڈیننس کے تحت کارے بھائی کی جائے گی مزیرالہ پنجاب صدار عثمان مزدار کی زیرے صدارہ کرونا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں پتاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کی سہولتوں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سہری کے اوقات میں دودھ دہی اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی جبکہ سہری اور افتاری میں ہوتل اور ریسٹورانٹ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نمزان المبارک کے دوران ماز اور نماز تراولی کی ادائیگی کیلئے بیس نکاتی علامیہ پر عمل رامل یقینی بنایا جائے گا کرونا کی تشخیص کیلئے چار مدید لیوز بنانے کی بھی مندوری دی گئی ایسو بیس کی ادافتی کرنے والی انڈسٹریز کے لاف بھی فوری کاریوائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک 216 علاقوں کا لوگ ڈون کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4431 ہو گئی ہے جبکہ پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹنگ کی صلاحیت 4500 تک پہنچ چکی ہے اجلاس سے کتاب کرتے ہیں وزریعالہ پنجاب کا کہنا تھا پہلے مرخلے میں سیارکوٹ اور سرگودہ دوسرے مرخلے میں رحیم یارحان اور گجرات میں نئی لیبز بنیں گی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں دو لیبز کی اپگریڈیشن جبکہ تین نئی لیبز تیار ہو چکی ہیں لاہور میں ٹی بی کنٹرول پروگرام اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی دو لیبز کی اپگریڈیشن مکمل ہو چکی ہے پولس نے نرمی کے عبرتی شہریوں نے شہر میں لگے جزوی لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی گرین ڈاؤن مارکٹس میں دیگر علاقوں میں رش برکر آ رہا سماجی فاصلے میں احتیاط کو بھی نظر انداز کیا جانے لگا ہے حکومت پنجاب نے کرونا وائرس کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے ناکوں میں کمی کے بعد شہری خرید و فروخت کے لیے خریداری مراکس پہنچ گئے مارکٹوں میں گہمہ گہمی رہی اور بیشتر دکانے بھی کھل گئیں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف رہی اس دوران سماجی فاصلے کا خیال بھی نہیں رکھا گیا گرین ٹاؤن باغبان پرالوہاری گیٹ موچی گیٹ اکبری گیٹ میں رش کے باعث ٹرافک جیم ہو گئی شہریوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر کو پسے پشت ڈالا گیا جس سے کرونا کا خدشہ بھی بڑھ گیا مارکٹس بظاہر بند ہیں مگر بھکے چوپے طریقے سے کاروبار چاہی ہیں حفاظتی تدابیر یک سر نظرانداز کی چانے لگی ہیں دکانوں کے شیٹر ڈاؤن ہیں جبکہ گاہک ڈیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے کالم مارکٹ میں کرونا وارث پھیلنے کا خطرہ منڈلانے لگا سینکڑوں تاجروں اور مزدوروں کا دکانوں کے سامنے ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہونا معمول بن گیا بظاہر شہالم مارکٹ بند ہے مگر شیٹروں کے سامنے موجود تاجران ڈکے چھپے طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے مناسب فاصلہ رکھنے کو بھی یک سر نظرانداز کیا جا رہا ہے مارکٹ میں دکانوں کے باہر بیٹھنے والے سینکڑوں تاجران اور مزدور سرجکل ماسک اور حفاظتی فاصلے کے بغیر ہی بلا خوف و خطر گاہکوں کو دیل کر رہے ہیں جبکہ پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے میں مصروف عمل رہی سینکڑوں تاجروں نے کہا کہ لوگوں کے پاس اب کھانے تک کے پیسے ختم ہو چکے ہیں اس لیے مایوس ہو کر تاجر اور مزدور مارکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں شالم مارکٹس میں تاجر اور مزدور احتیاطی تدابیر کو نظرانداز کر کے کرونا کے ممکنہ پھلاو کا تمام تر سامان مہیا کر رہے ہیں مگر ذمہ دار ادارے بھی مجرمانہ خاموشی اکتیار کیے ہوئے ہیں کیمرمن کاشپے کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو کرونا کے باعث جزوی لوگ ڈاؤن کے تیس روز بعد پولیس نے شہر سے ایک ستہتر ناکے ختم کر دیئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں اب تک مجموعی طور پر ایک لاکھ ہسی ہزار سے زائد گاڑیوں کو چیک کیا کیا ہے حکومت کی جانیت میں اکیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کا آغاز کیا گیا اس میں لاہور پولیس کی جانیت میں دو سو انتیس ناکے لگا کر لوگوں کو حلاف وردی سے روکا گیا تاہم حکومت کی جانیت میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر میں اس وقت صرف چھپن ناکے موجود ہیں ڈی ای جی اپریشنز رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ قانون شکر اناثر کے حلاف دو ہزار چونسٹ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں ایک لاکھ چیہ سی ہزار سے زائد شہریوں کو روکا اور نکلو حرکت کی وجہ پوچھی گئی اسی طرح ایک لاکھ چونسٹر ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ دے کر واپس گھروں کو بھیجا گیا ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ باندھ میں ہزار پانچ سو تیہتر موٹر سائیکل چوبیس ہزار تین سو تریسٹ اکشوں چار ہزار پانچ سو نواسی ٹیکسی تین تیس ہزار ایک ستر کاروں اور آٹھ ہزار چھے سو بیالیس بڑی گاریوں کو چیک کیا گیا پولیس کا کہنا تھا کہ ناکوں سے نفری کو ہٹا کر نمدان ڈیوڈیو پر تائینات کیا جائے گا حافظ طاہر محمود اشرفی نے طبی ماہرین کے خدشات کے سبب حکومت کو لوگ ڈاؤن پر فیصلے کے لیے علماء اکرام کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیل کریم آج پاکستان کے اتباہ کی ڈاکٹرز کی دو پریس کا انفسر میرا خالہ ملک میں ہوئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ایام میں بہت شدت کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ وبا پھیل سکتی ہے اور یہ انسانوں کو متاثر کرے گی اور اس میں انہوں نے علماء سے بھی اپیل کی ہے تو میں عرض کروں کہ ہم نے پہلی رائے بھی جو پاکستان علماء کونسل نے دی یا کراچی کے علماء نے دی یا صدر صاحب کا جو بیس نقاط ان کے ساتھ کہہ ہوا طبی ماہرین کے رائے کے مطابق بات کی اور اب بھی اگر طبی ماہرین یہ بات سمجھتے ہیں تحریک انصاف علماء مشایخ ونگ پنجاب کا کہنا ہے کہ علماء کرام حکومت جراویز کے بیس نقاط پر عمل درامت کرائیں تاکہ مساجد کھلی رہیں پاکستان تحریک انصاف علماء مشایخ ونگ کی بریس کانفرنس علماء کرام نے کہا کہ عوام اور مسجد انتظامیاں نماز اور ترافی سے متعلق حکومت اور علماء کے مشترکہ علامیے پر عمل درامت یقینی بنائے عمران خان نے علماء کی مشاورت سے مشکل کی گھڑی میں تاریخی فیصلہ جاری کرایا پی ٹی آئی علماء ونگ کے برکر اس صورتحال میں مساجد انتظامیاں اور علماء کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے تمام آئیمہ کرام تمام انتظامیاں وہ مساجد کی ہو یا امام بارگاہوں کی ہو ان سے یہ التماس ہے اپیل ہے کہ وہ اس علامیے پر مکمل عمل درامت کریں صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف غلام مہی الدین دیوان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عوام کے لیے بہترین فیصلے کیے حالیہ لاؤٹ ڈاؤن کے باوجود مہنگائی کابو میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ راب کی رحمت ہے اس ملک پہ اور یہ اس چیز کو بھی اجاگر کریں یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے بائیس کروڑا وہاں اس کا کھاتی ہے اور بائیس کروڑا کا مال ضائع بھی ہوتا ہے جو باہر نہیں جا رہا تو اس لیے ہمارے اگر کمی ہے تو وہ نیتوں کی کمی ہے علماء اکرام نے اپیل کی کہ رمضان المبارک میں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے اگر احتیاطی تدابیر نہ اپنائے گئیں تو مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے مسلمان کرونا وائرس سے بجاؤ کے لیے روزانہ شہر شہر اللہ و اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں شہر بھر کی مساجد اور گھروں کی چھتوں سے ازائیں دی گئیں اللہ و اکبر اللہ و اکبر علماء اکرام کی اپیل پر کرونا وائرس کی ملک بابا سے اللہ کی پناہ اور رحمت خداوندی کے حصول کے لیے آج بھی شہر کی تمام بڑی مساجد میں رات دس بجے آزان دی گئی شہریوں نے بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کے لیے آزانِ استغفار دی تاکہ آزان کی برکت سے آسمان سے اللہ کی نسرت اترے اور لاہور سمیت پورا ملک موزی بابا سے محفوظ رہے روزانہ کی طرح رات گئے ایک ساتھ آزان کی آوازیں بلند ہوئیں تو شہرِ لاہور آزانوں سے گونج اٹھا شہری گھر گھر استغفار کرتے رہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خدا کی پناہ اور غیبی مدد طلب کرتے رہے ازان کے بعد سب نے انفرادی طور پر کرونا کی وبا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی شہریوں نے اللہ سے مدد مانگی تاکہ رب العالمین ازان کی برکت سے کرونا وائرس کی شکل میں پھیلنے والی وبا کا جلد خاتمہ کر دے کرونا وائرس کے باعث لاگ ڈاؤن طویل ہو گیا معاشی بہران شدت اختیار کر چکا ہے شہرِ مارکیٹ کے مرکری صدر خاجہ آمیر خاجہ آمیر کہتے ہیں کہ تاجروں کے پاس بل تنخواہیں کرائے اور ٹیکس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں وائرس کے باعث طویل لاگ ڈاؤن سے معاشی مسائل بڑھ گئے شہرِ مارکیٹ کے مرکزی صدر خاجہ آمیر نے دیگر تاجر قائدین رانہ نصار، رانہ مجاہد اسلام اور شہزادہ بابر ملک سمیت دیگر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی خاجہ آمیر نے کہا کہ چھوٹے تاجروں کے پاس بلوں تنخواہوں، کرائوں، کھانے پینے اور ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے پیسے ختم ہو چکے حکومت حالات کی سنگینی کا ادراک کرے جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا لیکن اس میں تھوڑی سی امینمنٹ کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے کرسکشل کے کام کو اوپن کیا ہے لیکن آپ نے جہاں سے مٹیرل ملنا ہے وہ دکانے بند ہیں اس کا کیا فیدہ شہالم بڑھ کے دیگر تاجر قائدین میں رانہ نصار نے کہا کہ حکومت حفاظی تدابیر کے ساتھ تاجروں کو شہالم مارکیٹ میں کاروبار کرنے کی اجازت دے شہالم مارکیٹ کے مرکزی قائدین نے کہا کہ حکومت تاجروں کی معاشی مشکلات اور تقالیف کو سمجھے کیمیرمن کاشی بیک کے ساتھ شہنزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو شہر میں بنے 31 کفالہ سینٹرز پر گزشتہ گیارہ روز میں ایک لاکھ دوہزار چار سو ارسیس افراد میں ایک ارب چوبیس کروڑ باندھنے لاکھ باسرزار کی رقم تقسیم کی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ظلائی انتظامیہ لاہور نے احساس کفالہ سینٹرز پر رقم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دی گزشتہ روز 31 سینٹرز سے 9,028 افراد کو 12,000 فیقس ادائیگی کی گئی ڈی سی دانش افراد کا کہنا ہے کہ گیارہ دنوں میں مجموعی طور پر ایک لاکھ دوہزار چار سو انتالس افراد کو احساس کفالت کے تحت ایک ارب چوبیس کروڑ بانمیں لاکھ باسر ہزار روپے کی رقم ادا کی گئی جبکہ 12 روز بھی رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا کتیس سینٹرز اور ان کی 145 کیش کاؤنٹرز پر بھرپور انترامات کیے گئے ہیں احساس کفالت سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے مسائل میں کمی نہ آ سکی فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر شہریوں کی انتظامیاں پر کڑی تنکیل نادر دفاتر بھی بند ہو جائیں گے تو شہری کہاں چاہیں گے شہر میں بنائے گئے کتیس سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے فنگر پرنٹس کی تصدیق کا مسئلہ حل نہ ہو سکا کفالت سینٹرز پر صبح سے انتظار کرتے بزرگ شہری باری آنے پر فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں بزرگ شہریوں کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر کہا جاتا ہے کہ نادرہ دفتر جائیں مگر دفاتر بند ہیں بارہ چکر لگانے پر بھی رقم نہیں مل سکی بزرگ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ہر سینٹر پر ایک نادرہ وین کی سہولت دی جائے تاکہ فوری تصدیق کر کے رقم حاصل کی جا سکے پاکستان فلور ملز اسوسیشن نے محکمہ خوراک پنداب کی پولیسز کے خلاف سومبار سے ہر تال کا اعلان کر دیا ہے اسوسیشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو نہ تو گندم کا سرکاری کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ملو کو پرمیٹ کے تحت پرائیوٹ گندم ملو تک اتارنے کی اجازت دی جا رہی ہے شادمان میں پاکستان فلور مل اسوسیشن کے اجلاس میں مرکزی چیئرمن آسم رزا چیئرمن پنجاب زون عبدالروف مختار لیاقت علی خان میہ ریاض حافظ احمد چودری افتخار مٹو انجم اسحاق چودری شہباز سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسم رزا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی محکمہ خوراک کی ناکس پولیسیوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر سے محکمہ خوراک فلور ملز کو نہ تو سرکاری گندم فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی پرمیٹ کے ذریعے فلور ملز کو پرائیویٹ گندم ملوں میں اتارنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر رمضان میں آٹے کی قلت پیدا ہوئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ خوراک پر آئید ہوگی یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ یا اپنی اس پوائنٹ پر آ جائیں اور پرائیویٹ جب گندم آئی بھی آپ ہماری ملوں میں آنے دیں تو اگر آپ نے نہیں آنے دینی تو پھر اپنا اجراہ کریں اگر نہیں کرتے اگر سرکاری گندم کا اور اگر آپ سرکاری گندم کا اجراہ بھی نہیں کرتے اور پرائیویٹ بھی نہیں آنے دیتے تو پھر ہم اپنا لائے عمل ہفتے والے دن جیسا چیئرمن نے کہا وہ ہو گئے پاکستان فلور میلز ایسوسییشن پنجاب زون کے چیئرمن عبدالروہ مختار کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک فلور میلز کو سرکاری گندم کا اجراہ کرے یا پھر فلور میلز کی پرمٹ والی پرائیویٹ گندم کو ملوں میں اتارنے کی اجازت دے اگر محکمہ خوراک نے اپنی پولیسی نہ بدلی تو سنوار سے ملے بند کر دیں گے پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کی جانب سے فلور میلز کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلی اس کا نوٹس لیں کیمرمن سلمان الوی کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی دو کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن طبیل ہونے سے معاشی بہران سنگین صورتحال اختیار کرنے رکھا ہے آزم کلات مارکیٹ بور کی قیادت معاشی بہران سے پریشان ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن طبیل ہونے سے معاشی بہران بڑھ گیا حالات کی سنگینی دے کر آزم کلات مارکیٹ کے سینئر قائدین شدید پریشان ہو گئے سطر لاہور کلاچی بلاک آزم کلات مارکیٹ ملک زمان کی زیر صدارت تاجر قائدین کا عام اجلاس منقد ہوا ملک زمان نصیب نے کہا کہ تاجر تنخواہیں بل، قرائے اور ٹیکس دینے سے کاثر ہیں حکومت ایسو پیس کے ساتھ مارکیٹس کھولنے دے آزم کلات مارکیٹ کے سینئر تاجر قائدین خواجہ احجاز اور جاویت نے کہا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کھول دی جائے جیسے دوسری مارکیٹیں کھولی ہیں یہ بھی مارکیٹ کھول دی جائے جیسے وہ ٹائم دیں گے اس ٹائم کے ساتھ سے ہمیں چاہے نو سے پانچ دے دیں ہم کھولیں گے اور پورا عمل کریں ظالم مبارک مہینہ کا قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقی ہمیں یہ کرونا ویرس سے نجاہ دلا دے جو ہمارے سگیرہ کی بیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ میں اس میں مفید آ رہا ہے تاجروں نے کہا کہ حکومت معاشی بہران کی سنگینی کا ادراک کرے مارکیٹس اور بازار نہ کھولے تو امن و امان کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا چلا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارڈو کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے باعث روکی گئی ترقیاتی سکیموں کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر میٹرپولیٹن کارپوریشن کیپٹن ریٹائر سیف انجم نے پینسٹھ کروڑ کی لاغت سے ایک سو نوے ترقیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کی اجازت دی دی جبکہ پانچ میگا منصوبوں کے لیے فرمس کی پری کوالیفکیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر میٹرپولیٹن کارپیشن سے اجازت ملنے پر چیف کارپیشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے ایک سو نوے ترقیاتی سکیموں کے ٹینڈرز اخبارات کے لیے ارسال کر دیے جبکہ کرونا وائرس کے باعث روکی گئی ایک سو پچاس ترقیاتی سکیمیں پنجاب مینسپل سرویسز پروگرام کے تحت مکمل ہوں گی جبکہ چالیس ترقیاتی سکیمیں زرار شاہی سوڑ کی تعمیر کے لیے سولہ کروڑ شملہ پہاڑی ریسٹرکچنگ کے منصوبے پر چار کروڑ اٹھتر لاکھ داتا دربار کے بیرونی حصہ کی تعمیر و منمت کے لیے چار کروڑ اٹھاسی لاکھ جبکہ لاریٹا کی تزین و عرائش کے لیے تین کروڑ اٹھتر لاکھ کا تقمینا لگایا گیا ہے قومی سمبلی کے چودہ حلقوں جبکہ چار صوبائی حلقوں میں پنجاب مینسپل سرویسز پروگرام کی سکیمیں مکمل ہوں گی دوسری جانب شہر بر میں میسنگ مین آل کورز کی خریداری کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ کے ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے کیمروین جنید رمضان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی فائٹو سو بائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ بے روزگار ہونے والے افراد کی تکالیف اور مسائل کا ادھراک ہے آزمائش کی اس گھڑی میں حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے فراہمی مالی امداد کا اجلاس ہوا جس میں لوکڈاؤن سے متاثرہ مزدوروں اور دہاری دار طبقے کا ڈیٹا اکٹھا کرنے پر بیشرفت کا جائزہ لیا گیا اسلام اقبال کا کہنا تھا کہ بے روزگار ہونے والے مزدوروں اور دہاری دار افراد کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ تعمیراتی سیکٹر کے کھلنے اور مرات کے پیکجز سے مزدور اور دہاری دار طبقے کو فائدہ ہوگا احساس پروگرام کے تحت بھی کمزور طبقے کی مالی معاونت کی جا رہی ہے کرونا وائرس کی وبا سے پنجاب میں موجودہ بجٹ کو بڑا دھچکا پنجاب میں انتظامی اخراجات میں حکومت کو مالی خسارے کا سامنا ہے پنجاب حکومت نے ڈیویلمنٹ کا بجٹ نون ڈیویلمنٹ کو منتقل کرنا شروع کر دیا ہے کرونا وائرس سینیمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں جس سے حکومت کو موجودہ بجٹ میں خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ذرائع کے مطابق حکومتی احکامات پر پی این ڈی بورڈ کے حکام نے اس مشکل وقت میں مخلف منصوبوں کو نظر انداز کر کے چھ ارب روپے کے فنڈز نون ڈیویلمنٹ کے لیے منتقل کر دیے ہیں جو کرنٹ بجٹ میں انتظامی اور دیگر اخراجات پر استعمال کیے جائیں گے پنجاب میں کرونا وائرس سے انتظامی اخراجات مزید بڑھ رہے ہیں ٹیکس کی مد میں محصولات نہ ہونے کے باعث بجٹ خسارے میں جا رہا ہے خسارے میں انتظامی اخراجات پورے کرنے کے لیے ڈیویلمنٹ کا بجٹ استعمال کرنا ہوگا حفاظ سے کرس کی ادم دستیا بے ٹیچنگ ہسپیٹلز کے آؤٹڈور ایک ماہ بعد بھی معمول کیلاج کے لیے نہ کھل سکے روزانہ سیکڑو آپریشن بھی ملتوی ہو گئے ہیں مختلف امراض کا شکار مریض شدید پریشانی سے دھوجار ہیں کرونا وائرس کی حالیہ وبا کے باعث ٹیچنگ اسپتالوں میں معمول کا علاج معالچہ ایک ماہ سے بدترین تاتل سے دوچار ہے حکومت کے اسپتالوں کے آؤٹڈور کو کھولنے کے اعلان کے باوجود ٹیچنگ اسپتالوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور ٹیپی عملے کو حفاظتی کٹس کی ادم دستیابی کا سنگین مسئلاتر پیش ہے جس کے باعث آؤٹڈورز میں علاج معالچہ بحال نہیں ہو سکا ہے روزانہ سیکڑو آپریشن اور ٹیسٹوں کی سہولت بھی میسر نہیں اس سنگین تر ہوتی صورتحال کی وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور علاج کی سہولت داتل سے دوچار ہونے سے امراض کی شدت بڑھنے کا بھی خدشہ ہے محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے فیسوں میں بیس فیصد کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے فیس میں بیس فیصد کمی نہ کرنے والے سکولز کے خلاف قانونی کاریوائی بھی کی جائے گی محکمہ سکولز ایڈوکیشن پنجاب نے مئی اور جون کے مہینے کے لیے فیس میں بیس فیصد کمی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے فیصد میں بیس فیصد ریایت کریں گے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام سکولز کرونا وائرس کی وجہ سے فیصد میں بیس فیصد ریایت کریں گے جبکہ فیصد میں کمی نہ کرنے والے سکولز کے علاوہ قانونی کاریوائی ہوگی نوٹیفکیشن کی کاپیشن یہاں پہ تمام سی ای اوز اور ڈریفٹنگ کمیشنز کو جاری کر دی گئی ہیں انداب حکومن ماہ مقدس کے دوران دفتری اوقات پاکستان ریلوین ایرزرویشن دفاتر کے نئے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ادھر لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں رمضان المبارک کے دوران عدالتی امور نمٹانے کے لیے بھی اوقات کار کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں حکومت پنجاب کے جاری کاتر نوٹیفکیشن کے مطابق رمضان المبارک کے دوران سیول سیکٹیٹر میں سوموار سے جمعہ رات تک صبح دس سے چار بجے جبکہ جمعہ دل مبارک کو دس سے دوپہت ایک بجے تک دفتر کھلیں گے چھ دن کام والے دفاتر میں سوموار سے جمعہ رات تک گیارہ سے تین بجے چھ دن کام والے دفاتر میں جمعہ والے دن دس سے ایک بجے تک دفتر کھلیں گے ریلوین ایڈکوارٹر نے ابھی ریزرویشن دفاتر کے نئے اوقات کار جاری کر دیے رمضان المبارک میں ملک بھر کے ریلوین ریزرویشن دفاتر دو شفٹوں میں کام کریں گے پہلی شفٹ کے دفاتر صبح آٹھ بجے سے تپہت ایک بجے جبکہ دوسری شفٹ تپہت ایک بجے سے شام چھ بجے تک ہوگی ریلوین ریزرویشن دفاتر جمعہ کے روز نمازہ جمعہ کے لیے ساڑھے بارہ سے تپہت دو بجے تک بند رہیں گے اوقات کار بیس رمضان مبارک تک لاغو ہوں گے بیس رمضان مبارک سے ایت تک ریزرویشن دفاتر چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے چیف کمرشل مینجر کے مطابق لاکڈون ختم ہونے پر ریزرویشن دفاتر پر بکنی شروع کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق علاقائی لاہور ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز میں پیس جمعہ تک عدالتی اوقات کار صبح نو بجے سے ڈیڑھ بجے اور پیس جمعہ تک عدالتی وقفہ گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہوگا جمعہ تل مبارک کے دوران عدالتی اوقات کار نو بجے سے ساڑھے بارہ تک ہوں گے ہائی کورٹ کے تفاتر کا وقت ساڑھے آٹھ بجے سے اڈھائی بجے تک ہوگا لاہور سمیت صبح بھر کے مطاحت عدالتوں میں عدالتی اوقات کار صبح آٹھ بجے سے دو بجے تک ہوں گے جبکہ ماہ تحت عدالتوں میں جمعہ کے روز عدالتی اوقات کار صبح آٹھ وجہ سے ساڑھے بارہ بھائی تک ہوں گے عالمی امن اتحاد کاؤنسل کے سہبرہ علامہ مشتاق حسین جعفری کی جانب سے علماء کرام کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا عشائیہ برطانوی پارلیمنٹ کی دعوت پر انٹر فیت ایڈوائزری کمیشن حکومت پنجاب وفت کے کامیاب دورے کی واپسی پر دیا گیا عالمی امن اتحاد کاؤنسل کے سہبرہ علامہ مشتاق حسین جعفری کی جانب سے علماء کرام کے وفت کی برطانوی پارلیمنٹ کی دعوت پر انٹر فیت ایڈوائزری کمیشن حکومت پنجاب کے وفت کے کامیاب دورے کی واپسی پر دعوت کا احتمام کیا گیا عشائیہ میں علامہ حافظ قاظم رضا نقبی مولانا محمد عاصم مختوم مفتی سید عاشق حسین مولانا شکیل الرحمان ناصر پروفیسر سید محمود غزنوی قاسم علی قاسمی پروفیسر مجاہد مسود علامہ اصغر عارف چشتی حافظ سمی اللہ نے شرکت کی اس موقع پر علامہ عاصم مختوم نے کہا کہ مقالمہ بین المذاہب کے ذریعے مذاہب کے درمیان غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں کوپرشنلیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف ایک بار پھر نیب میں پیش نہ ہوئے تحریری جواب پیچھوا تھیا نیب نے چار مئی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں سعود بچ کی ریپورٹ میں نیب اور شہباز شریف کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری طلبی کے باوجود صدر مسلمنگ نون نیب میں پیش نہ ہوئے ذرائع کے مطابق نیب نے شہباز شریف کی جانب سے بھیجا گیا جواب نامکمل قرار دے کر ادم اتمنان کا اظہار کیا شہباز شریف کو چار مئی کو بارہ بجے دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کرتی نیب کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے لہٰذا ذاتی حیثیت میں تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہوں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں نیاب و کام کے مطابق شہباز شریف خاندان کی خلاف غیر قانونی اساسوں اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں جسے منطقی انجام تک پہنچاننے کے لیے شہباز شریف کو بار بار طلب کیا جا رہا ہے کیمرامن علیہ باس کے امروز سعود بٹ لاہون پاکستان انجنرنگ کانگریس نے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ بل کا مساویدہ مسترک کر دیا ہے بل منظور ہونے سے پاکستان انجنرنگ کانسل اور واشنگٹن اکاوٹ کا خاتمہ ہو چائے گا پاکستان انجنرنگ کانگریس کے مرکزی دفتر سیکیٹری جنرل انسٹیٹیوشنز آف انجنیرز پاکستان امیر زمیر اور چیئرمن لوکل سینٹر انسٹیٹیوٹ آف انجنیرز مساوید علی خان نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی امیر زمیر نے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ بل دو ہزار بیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں انڈسٹری کو مراد دینا حکومت کا اچھا فیصلہ ہے تاہم کانٹریکٹر اسوسییشن پاکستان حکومت کو انڈسٹری سے متعلق غلط بریف کر رہی ہے امیر زمیر نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد انفرسٹرکچر کا کام سوبوں کے پاس ہے اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق یہ بل پورے ملک میں لاگو نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ بورڈ بل میں ریگولیٹر کو جان بوچ کر نظر انداز کیا گیا ہے بورڈ بل کی منظوری سے پاکستان انجننگ کاؤنسل سمیت دیگر ریگولیٹر ادارے ختم ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ کے ممبران میں بیوروکریسی کو شامل کیا گیا ہے واشنگٹن اکارڈ کے تحر ٹریننگ کا کام انسٹیٹیوشن آف انجنئرز کے پاس ہے امیر زمیر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہیں تمام اداروں کی موجودگی میں کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ غیر ضروری ہے انہوں نے کہا کہ دھائی سو کانٹیکٹرز کے فائدے کے لیے بورڈ بنایا جا رہا ہے امیر زمیر نے واضح کیا کہ بورڈ بننے سے پاکستان کے دو لاکھ انجنئرز سڑکوں پر احتجاج کریں گے دھرمپورا کے علاقہ مکین صاف پانی کے لیے ترس گئے ہیں صاف پانی کے دفراہمی کے خلاف مکینوں کا باسا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور نارباسی تفصیلات جانتے ہیں ساکیب خورب کی اس ریپورٹ میں مارے بازی کرتے یہ مکین دھرمپورا مصطفی آباد کے رہائشی ہیں جو پینے کا صاف پانی نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کئی عرصے سے صاف پانی میسر نہیں اس حوالے سے واضح کو متعدد بات شکایت کی مگر اس کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی واضح عملے کی بے حصی پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں پینے والے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا ہے اور محلے والے بہت پریشان ہیں ہم نے بار بار احتجاج کیا ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر رمضان مبارک سے پہلے اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو مین روڈ بلوگ کر کے شدید احتجاج کریں گے ساکیب خورم سٹی فورڈیڈو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی ڈاکٹرز بے شارو متدکار ہیں حکومت کو مسیحاؤں کے مسائل نظر نہیں آ رہے سب اچھے کا راگ اللہ اپنے والی حکومت فوری طور پر ڈاکٹرز کے مطالبہ تسلیم کریں سپیشلائز ہیلتھ کیر لاہور میں ساتھویں روز بھی ینگ ڈاکٹرز کا بھوک ارتالی کیمپ جاری ہے میرے جماعت اسلامی سراج الحق ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے کیمپ پہنچے اور ڈاکٹرز کے مسائل بھی سنیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ دنیا میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے ڈاکٹرز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جبکہ پاکستان میں حکومتی جبر کا نشانہ بننے والے ڈاکٹرز حفاظتی سمان کے لیے بھوک ارتال پر ہیں حکومت کو ان ہیروز کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کرنا چاہیے اب ڈاکٹرز کیا چاہتے ہیں میں اپنے عوام کو اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹرز کا مطالبہ یہی ہے کہ پہلے ہمارا ٹیسٹ ہو جائے کہ جب ہم مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اکسوئی ہو کہ ہم اس وائرس سے پاک ہیں پھر ان کو سیپٹی کیٹس مہیا کی جائے سراج اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں ڈاکٹرز کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کر رہی ہے جبکہ تیوی عملہ اپنی جان ہتیلی پڑا کر عوام کی جان بچانے میں لگا ہوا ہے آئین کے ارٹیکل ترٹی ایٹ کے مطابق حکومت کا فرض ہے حکومت کے ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو اعلاج کے سہولیات مہیا کرے لیکن بیمار تو بات کے بات ہے یہاں تو ڈاکٹرز کو بھی وہ سہولیات محسر نہیں ہے وائز چیئرمن گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر شیب کہتے ہیں کہ حفاظتی سمان مانگ رہا ہے ان کے لیے جرم بن گیا ہے وزیر سے ڈاکٹر یاسمی راشت مطابق کرنے پر ڈاکٹرز کو نوکری سے فارق کرنے پر لگی ہوئی ہیں کسی کی سکریننگ نہیں کرائی جا رہی ان کو نہ تو اکاموٹیشن کی سہولیات دی جا رہی ہیں وہ اسی وبا کو لے کے اپنے گھر والوں کو افیکٹ کر رہے ہیں اور جب وہ دوبارہ متاثرہ حالت میں آتے ہیں دوبارہ گورنمنٹ سے ڈریس مانگتے ہیں تو ان کو ٹرمنیٹ اور ٹرمنیشن کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جماعت اسلامی کے جانب سے ینگ ڈاکٹر کو حفاظتی کٹس بھی فرام کی گی جبکہ میرے جماعت اسلامی نے کرونا وائرس کے باعث جامعی شہادت نوش کرنے والے ٹی بی عملے کے لیے خصوصی دعا بھی کی کیمرمین رانہ مشہد کے ساتھ ری راہ میں سیڈی فاری ٹو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لیگی رہنماوں کی جانب سے بلنے میو ہسپیڈل میں حفاظت سامان کی تقسیم ہوئی خواجہ عمران کا کہنا تھا کہ حکومت فرنٹ لائن پر خلخلاف لڑنے والوں کو مکمل حفاظتی سامان فراہم کرے سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل سابق صبائی وزیر خواجہ عمران نظیر سید توصیف شاہ سمیت دیگر لیگی رہنماوں نے میو اسپتال میں حفاظتی سامان تقسیم کیا لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد مسیحی برادری اور درجہ چہارم کے ملازمین کو حفاظتی سامان فراہم کرنا ہے خواجہ عمران کا کہنا تھا کہ صدر مسلم لگ نون کی ہدایت پر مسیحی برادری میں بھی حفاظتی سامان تقسیم کر رہے ہیں جب کرونا شروع ہوا تھا تب ہی مکمل لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لگ نون کی قیادت اور کارکنان نے چھتیس ہزار سے زائد کٹس تقسیم کی آئیں مل کر بغیر کسی سیاسی تصویب کے بغیر کسی نسلی تصویب کے اپنے ان پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے مل کر کام کرتے ہیں اور اس مہم کو سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کا کہنا تھا کہ لہور سمیت دیگر علاقوں میں گھرگر راشن پہنچا رہے ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم نے سلوٹ پیش کیا اپنے ڈاکٹرز کو ہم نے سلوٹ دیا اپنی نرسز کو ہم نے پیرامیڈکس ٹاف کو سلوٹ کیا اور میں نے اس لیے سلوٹ ہم سم نے کیا مل کے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی لیکن دکھی انسانی کے نگداش کی بات کی لیگی رہنماؤں کی جانب سے درجہ چہارم اور نچلے طبقے میں حفاظتی سامان کی تقسیم احسن اقدام ہے لیگی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہیلپ پروفیشنلز کو حفاظتی سامان کی فرامی یقینی بنائے کیامرامین جمیل احمد کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فاری ٹو تھانہ سبزازار میں عدالتی بیعف کا شاپا غیر قانونی طور پر زیر حراست نوجوان بازیاب کرا لیا گیا پولیس نے عدالتی بیعف کی آمد پر نوجوان کو واش روم میں بند کر دیا تھا سبزازار پولیس کی غیر قانونی زیر حراست وقاس نامی نوجوان کی اطلاع پر عدالتی بیعف نے تھانے پر چھاپا مار اور گزشتہ کئی روز سے غیر قانونی طور پر زیر حراست نوجوان کو بازیاب کرا لیا پولیس نے بیعف کی اطلاع پر نوجوان کو واش روم میں بند کر دیا جسے بیعف نے دروازہ توڑ کر نکالا بازیاب ہونے والے نوجوان اور بیعف کی ٹیم نے الزام لگایا کہ ایسے چور رزوان نے تشدد کیا ہے جس کی پولیس کی طرف سے نفی کی گئی ہے امڈی پنجاب سیڈ کورپریشنیل خیر گروپ یوکے فوم کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر محمد سادھ شیخ احمرا میو ہسپیڈل کا دورہ کیا دورے میں الخیر گروپ کی جانے سے میو ہسپتال کو کرونا سے حفاظتی سامان تقسیم کیا گیا الخیر گروپ یوکے فوم کے زیر احتمام میاؤ ہسپتال میں حفاظتی اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا حفاظتی سامان تقسیم کرنے کی تقریب میں الخیر گروپ یوکے کے چیف ایگزیکٹیو پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم اور دیگر بھی موجود تھے الخیر گروپ کے سی ای او محمد ساتھ شیخ کا کہنا تھا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں تیبی عملہ فرنٹ لائن سولجرز کا کردار دا کر رہا ہے ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے تیبی عملے کو کرونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان ہوئیہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سارا کرنے کا جو مقصد ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کو ویرنس ہے اور ان لوگ بھی اس جنگ میں ہیں کہ 1965 سے بڑی جنگ ہے ایم ڈی پنجاب سیٹ کورپوریشن محمود جاوید بھٹی نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں الخیر گروپ فارم یوکے کی طرف سے میاؤ ہسپتال کے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سامان کی فراہمی قابل تحسین ہے اس موقع پر شاہد قادر اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف بھی موجود تھے ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے باقی ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی اس سے آگے آئیں اور گورنمنٹ کی شانہ وشانہ کڑیوں کے غریب عمام کی اور ہمارے جو کرونا سے جنگ کر رہے ہیں ان کی امداد دکٹر حسد اسلم اور میو ہسپتال کے امیس تاہر خلیل نے کہا کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے الخیر گروپ یو کے فارم کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر محمد ساتھ شیخ نے برڑ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے یہ جو آج ان کی سپورٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس سے نہ صرف ہمارا مرال ہائی ہوگا بلکہ ہم نہ صرف میو ہسپتال میں بلکہ ایک پو سینٹر میں جہاں ایک ہزار پچاس بیٹز ہیں اور پی کی علائی جہاں پر چاٹھ سو بیٹز ہم نے صرف اس کے لیے مقتصد کی ہیں ہم یہ سارا سمان ان ہسپتالوں میں استعمال کریں گے حکومت اپنی جاگہ سارا کام کر رہی ہے لیکن جیسے سب سے میں چیزیں چاہیے وہ ان کی سپورٹ بھی چاہیے الخیر والے نے بہت اچھا کام کیا قریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ کرونا کے ساتھ جنگ کے لیے ان ہتھیاروں کا ہونا بہت ضروری ہے کیمروین سجاد احمد کے ساتھ تفیفہ نصرلال احول صوبائی وزیر اسرکھوکر ضرورت مند افراد کی امداد کے لیے میدان میں آگئے صوبائی وزیر اسرکھوکر کی جانت سے ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا صوبائی وزیر منک اترسکھوکر کی جانت سے این اے ایک سو چھتیس اور پی پی ایک سو ارسٹ کے ضرورت مند آٹھ ہزار خانداروں میں راشن تقسیم کیا گیا راشن دس افراد کے لیے بیس سے بائس دن تک کافی ہوگا انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے ضرورت مند بوٹرز نے مشکل گھڑی میں مجھ سے امید باندھی جس پر ہر یونین کاؤنسل کے کوارڈینیٹرز کی مدد سے ضرورت مند افراد کی ریجسٹریشن کی